دوستو میں دھرمیندرا آج آپ کو لکڑی کے آئیٹم جس مسین سے بنایا جاتے ہیں اس کے بارے میں دوستو میں بتانے جا رہا ہوں دوستو دوستو آپ نے دیکھا ہے مارکٹ میں شوروم پہ یا کہیں پہ بھی توپ شو پہ یا آپ نے لکڑی کے آئیٹم دیکھیں بودھا گنیشہ ایلیفینٹ اینڈرکٹ ایلیفینٹ کافی سارے آئیٹم اپنے کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ کو پتہ دوستو وہ جس مسین سے بنتے ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو ویویو میں نظر آ رہی ہے جو مسین ہے اسی مسین سے بنایا جاتے ہیں دوستو یہ دیکھئے یہ وہی مسین ہے جسے آپ مارکٹ میں دیکھتے ہیں ہاتھی ایلیفینٹ گنیشہ ودھا بہت سارے آئیٹم جو بنتے ہیں وہ اسی مسین سے ہاتھ سے بنایا جاتے ہیں اور ہٹسٹ بناتے اس کو اس مسین دوارہ دوستو یہ مسین ہے کچھ بری یا لمبی چوری مسین نہیں ہے چھوٹی مسین ہے ہے یہ آڈا ایچ پی کی مسین ہے دوستو آڈا ایچ پی کی جو بجلی بجلی بھی زیادہ نہیں کھاتی ہے نہیں لیتی ہے مطلب بجلی کا زیادہ پاور نہیں لیتی ہے یہ دیم بجلی میں بھی چل جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے اس کے لیے کو Federزو پہرتی ہے سوری زیادہ اسپیش کی زیادہ نہیں پڑے گی اور اس کو کسی بھی گھر میں کسی رוא میں چھوٹی سی جگہ میں پن اس کو لگا کر آرام سے کام کر سکتے ہیں تو بڑی جگہ کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو اب بتاتا ہوں دوستو یہ مارکٹ میں آپ کو کہاں ملے گی اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا بعد میں جب آپ مجھے کمنٹ کریں گے اس ویڈیو میں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہاں ملتی ہے دوستو یہ سادھان مسین ہے یہ جب مارکٹ میں ہم لینے جائیں گے تو بڑا انویس تو ہے نہیں اس میں یہ اونلی پانچ جار روپے میں آپ کو اولیبر ہو جائے گی پرچیز کر سکتے ہیں مارکٹ میں اس کو کمپلیٹ لگانے میں خرچہ ہوگا اس میں ٹولس وغیرہ ہے یہ ہینڈ پیس وغیرہ جو ہے ان کو ملا کر آپ کو دس ہزار میں یہ آرام سے مسین لگا کر آرام سے آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنا بیجنے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیا آپ کا لاکار ہے تو اچھے اچھے آئٹم بنائیے اور مارکٹ میں سیل کیجئے اس مسین دوارا اب یہ مسین کیسے کام کرتی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو دیکھئے یہ مسین دوستو یہ مسین چھوٹی سی مسین ہے یہ مارکٹ میں جب کسی شوروم پر یہ کمپنی کے مسین ہے کمپنی کے مسین زیادہ چلتی ہے اور آواز اتنی نہیں کرے گی اور ہلکی ہوتی ہے بیجلی بھی کم کھاتی ہے یہ یہ دیکھے دوستو مارکٹ میں آپ پر اس کو لینے جائیں گے دوستو تو یہ اس ٹیک کے مسین ہوگی اس پر اس ٹیک کو ویل نہیں لگا ہوگا یہ ویل کسی مکینک کے پاس جا کر اپنے کو لگانا پڑے گا تو وہ لگا دے گا زیادہ خرچہ نہیں ہے اس کا ہزار پندرہ سو روپے میں یہ پورا لگ جاتی ہے ہزار پندرہ سو میں اس کے اس ٹیک کے ویل وغیرہ یہ جو بھی ہے یہ لگ جائیں گے اس میں ساتھ میں یہ پٹا ہے جو اپن کو مارکٹ سے کھریبنا ہی مل جائے گا یہ دیکھئے یہ پوری ہے اس پر دو دو گروپ بنے ہوئے ہیں تو ایک تھوڑا نیچے اس طرح یہ دونوں طرف اس پر اس ٹیک کی پٹے لگتے ہیں اور یہ پٹے جب ہی ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے کام کرتی ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو چلا کے بتاتا ہوں اس تو چل گئی آپ کے سامنے یہ اب یہ اس ٹیک سے یہ دیکھئے یہ دیکھئے دیکھا دوستو یہ کیسے چل گئی ہے اسی طرح کیسے اپن جس طرح یہ لگا رکھا ہے اس میں یہ دیکھئے اس میں یہ بنا رکھا ہے یہ ایسے اس میں اکھیے آپ دیکھئے اور ہم سے دیکھئے اس پر اس ٹیک کا یہ ایک چکہ لگا ہوا ہے جس میں آسانی سے اس میں لگتا ہے گھومتا ہے اب یہ اس کو اپن اون کرتے ہیں مسین کو مسین پر اس ٹیک کی چین ہوگی یہ مارکٹ میں کہاں ملے گی وہ میں آپ کو بتا دوں گا بھوستو اس میں دو پرکار کے ہنٹ پس کام میں لیے جاتے ہیں وہ کیا کیا کیس ٹیک کے ہوتے ہیں یہ مارکٹ میں آپ کو پاولیبل ہوں گی کہاں ہوں گے وہ میں بتا دوں گا آپ کو میں بتا دوں گا آپ کو تو دوپتو یہ ہے آپ کے سامنے یہ مسین ہو چکی ہے یہ لگ جائے گی یہ کسی موٹے لکڑی کے اس ٹیک کا وہ لہینا ہے لکڑی کا زیادہ بڑا نہیں ہوگا مسین کی اکوڑنگ آپ دیکھ لیجئے جس سے آپ سکتا ہے یہ فین بیٹ آرام سے لگ سایا آسانی سے دونوں طرف اس میں چار آدمی آسانی سے کام کر سکتے ہیں ایک مسین پر اور آلگ آلگ آئٹم بنا سکتے ہیں اور یہ لوڑ اپنا لے لے گی آرام سے چار آدمی کام کر لیں گے اور اس میں کیا کیا کس ٹپ کا ہین پیس کام ہوتے میں بتا دوستہوں اس میں دوپرکار کی چین کام ہوتی ہے یہ والی ایک کٹر اس ٹپ کا ہین پیس ہوتا ہے کٹر اس کو کٹر بولتے ہیں یہ دیکھئے دوستہوں اس ٹپ کی ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوستہوں اس کو کٹر ہین پیس بولتے ہیں دوستہوں یہ کٹر ہین پیس ہے اس میں موٹا کام ہوتا ہے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آئٹم بناتے ہیں اس میں موٹا موٹا کٹنگ جو کرتے ہیں وہ اسی ہی ہین پیس سے کیا جاتا ہے اس میں یہ بیٹس لگے ہیں یہ یہ موٹا بڑا کام کرنا تو اس ٹپ پر ٹولس ہوتا ہے یہ جو چالتا ہے میں دکھاتا ہوں کیسے چلے گا آپ کو بتاؤں گا اس ٹپ کی اوزار ہوتے ہیں یہ اس ہینڈ پیس میں لگتے ہیں دوستہوں اس کے اندر کٹر والے میں ٹھیک ہے دوستہوں دوسرا ہینڈ پیس ہے یہ یہ والا جو مسین میں بھی لگا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ والا یہ پین والے یہ پین والے کیسے لگتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں دوستہوں یہ کٹر ہینڈ پیس بولتے ہیں کٹر ہینڈ پیس کا مطلب یہ ہے کٹر والے اوزار کھلس ہے اوزار ہے اس کو اس تک کے ہینڈ پیس میں کام ملیا جاتا ہے اس میں دو ہی ہی ہینڈ پیس کام آنگی اسے کٹر اور پین وائز کٹر کیا تو میں بتا رہا ہوں اس کو کٹر وائلہ ہند پس پولتے ہیں اس طرح اس ہند پس میں ایسے یوج کیا جاتا ہے دیکھئے اس میں ٹولس لگا ہے اس کو پنیں کھول دیا ہے اب ایک دوسرا پن لگا کے دیکھ لیتے ہیں میں بتاتا ہوں یہ والا یہ ہم نے اس کو کس لیا ہے یہ دیکھئے اب یہ مسین پہ میں لگا کر دکھاتا ہوں آپ کو پیسے لگانا ہے دوستو دوستو یہ لگ گیا اب کیسے کام میں لیں گی وہ میں بتاتا ہوں یہ کیسے کام میں آتا ہے موٹا کام کرنے کے لیے پنیوز میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے مسلمہ کے ساتھ دیا ہے ساتھ کے ساتھ میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسٹیپ کا پن ساتھ کے کام میں لے سکتا ہے موٹا کام کرنے کے لیے موٹا کام کرنے کے لیے اس کے لیے پنیوز میں سکتا ہے اس کے لیے دیکھیں ڈیوز میں کیسے کام میں موٹا کام کرنے کے لیے کس طرح کام کرتا ہے اس کو کس کام میں کب لیا جاتا ہے دوستوں یہ دیکھئے اس طرح میں اس اوزار کو کھول کے اسی برکار بڑا اوزار لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ بڑا اوزار لگ گیا ہے اسی برکار یہ والا لگا سکتے ہیں یہ سارے اوزار اس میں سیٹ ہو جائیں گے یہ کہاں ملتے ہیں مارکیٹ میں کس زگیر ملتے ہیں کس آدمی کے پاس ملتے ہیں کہاں ملتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا یہ دیکھئے دوستوں اس طرح کی ہوجا ہے اس کٹر والی ہینڈپیس میں لگیں گے اس طرح کٹر کا ہینڈپیس آتا ہی یہagna اب میں بتاتا ہوں آپ کو یہ ویلتا ہوں پین vitز کان جتنے بھی ادھر ر 우�acked семاض کے پین؟ یہ چھوٹے اور بارے کی کام کرنے میں کام میں آتے ہیں اس میں کس طرح اس میں لگایا جاتا ہے انپیس میں وہ میں بتاتا ہوں یہ در سے دیکھیں یہ در سے آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹرپ کا یہ ہے یہ مسین پر لگتا ہے اس کو پن پلاس پکڑ کے یوں کر کے اس کو کھول لیتا ہے یہ میں نے کھول دیا اور اس سارے گزار اس کے اندر آسان اسے لگ جائیں گے یہ دیکھیں اس کو اپن چھوڑی کو پس لیتے ہیں اسی پر ہے ٹائٹ یہ دیکھیں چھوڑی کو پس لیا ایسا ہی جیسے وہ والا کام کیا ایسا ہی یہ کیسے کام کرتا ہے میں بتاتے تمہیں آپ کو دیکھیں یہ میں نے لگا دی یہ مسین کو چھوڑ کر دیا یہ دیکھیں آپ آپ پس لگیا جائے اب اس کو اس کا لگا دیا یہ دیکھیں یہ چھوڑا یہ ہاتھی آپ پس لگا دیا یہ چھوڑی ایک چھوڑی ایک چھوڑی ایک کام کرنے کی نہیں کامی جیسے یہ مزدد یہ دیکھیں وہ دیکھیں یہ سٹے اٹھو کاملے ساتھ کیوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کٹر اور پنویج ہینڈ پیس میں کیا کیا اوزار کی اس کی سٹیپ کی اوزار لگتے ہیں اس میں اس سٹیپ کی لنبے اور پنویج کی اوزار لگتے ہیں اس والی کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو لگا کے بعد آئے دوستو یہ دیکھئے ٹھیک دوستو اس میں سارے اوزار آرام سے اجلی سے لگ جائیں گے اوزار jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojjojojojojojojojojojojojo یہ وہاں ہینڈ پیس است ان کے چین است tengo afraid اس لیے الگ چین جب میں ہے موٹ ہے اور اس لیے باریک چین باریک طول پیس گواہدئے ہیں یہ استعداد جقے درہا جگہا تو انگر اپنے اپنے کیسے کٹر کر دائی ہے تو انگر اپنے 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 شجال کرنے اپنے یہ مسین کو ثمیہ نا فجات کریں یا کوئی مورتی بنانا سیکھنا چاہتا ہے اس نسین کو خرید کی بنانا چاہتا ہے کوئی اپنا الگ سے بھی اپار کرنا چاہتا ہے بیجنس کرنا چاہتا ہے کوئی ایک خوبی کی سب سے اپنا آئٹم بنا کر سہل کرنا چاہتا ہے رکھنا چاہتا ہے جو بھی ہو کوئی بھی ہو وہ میں آپ کو بتا دوں گا کامینٹ کیجئے گا ویڈیو کے نیچے کہاں یہ پوس کس کے پاس ملتے ہیں کیا ہوتا ہے میں سب بتا دوں گا دوستو ٹھیک ہے دوستو اس کے لئے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایشٹائپی ماشین ٹھیک ہے دوستو یہ ماشین ہے یہ پورا سٹپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں ارام سے ایسلی ایسلی دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو ماشین اس پہ یہ چین یہ لئے ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ دوستو یہ دیکھیں میرا ویلیا کو پسند آیا ہو اور کسی بھی پرسن کو یہ مسین چاہیے دوستو اس مسین سے آپ کوئی بھی بڑا چھوٹا باریک اچھا کیسا بھی کام کر سکتے ہیں دوستو یہ مارکٹ میں جتنے بھی آپ نے یہ پروڈکٹ دیکھے ہیں یہ اسی مسین دورہ بنائیں جاتے ہیں دوستو کوئی اس کے لئے الکشن مسین نہیں ہوتی ہے یہ ہاتھ سے کام کرتی اس کو ہاتھ سے کام لیا جاتا ہے خود اوپریٹ یہ مسین چلتی ہے اپن اس کو اپنے جس ساب سے پن آئٹم کو بننے سے بن جائے گا بس اس کے لئے تھوڑا آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ یہ آئٹم کیسے بنائے جاتے ہیں باقی آپ اس کو یوزار ایسلی کر لیں گے اور یہ بڑا انویسٹ نہیں ہے دس ازار روپے میں آسانی سے یہ پوری مسین کمپلیٹ خریب کے یہ پولس لگا کہ پورا کمپلیٹ خرچہ دس ازار روپے ہے انویسٹ کرتے ہیں آپ آسانی سے اپنا کامیں شٹ کر سکتے ہیں دوستو تھنکیو سو مچ یہ دی میرا ویڈیو آپ کو بسند آیا ہو تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سیئر کرنا نہ بھولیں دوستو تھنکیو سو مچ آگے میں اور بھی آپ کو ویڈیو کا داؤں گا دوستے دیدھنی بات تھنکیو سو مچ